دوست آئیے دیکھتے ہیں تیسرا سوال کا جواب دیتے ہیں ابھاگیان سنگھ ان کا کہنے کی اوپر سے دبا کر کٹ دیتا ہے کوئی اوپائے بتائیے اوپر سے دبا کر وہ کٹتا ہے یعنی کہنے کا مقصد ان کا کہ جیسے یہ مان لیا پتنگ ہے دو ٹھیک ہے دو پتنگ ہے تو دو پتنگ میں میسیج بھی چل رہا ہے ہم آپ کو ایسے بھی سمجھا دیں گے اب یہ بھائی ہمارے نیچے سے جاتے ہوں گے ایسے اور وہ ان کو ایسے کر کے دبائے رہتا ہوگا اب یہ دبائے یعنی دبانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورا بھرپور نہیں مارتا ہوگا ایسے دبائے ہوگا اب یہ دوری ٹچ ہے یہ اگر کھیچیں گے بھی چلے جائیں گے یا اندر کا بھی کھیچیں گے تو چلے جائیں چونکہ دوری یہ ٹچ ہے ٹھیک ہے تو دوری جو ہے دوری ٹچ نہیں ہونا چاہیے اب بھائی گیان بھائی دوری ٹچ نہیں ہونا چاہیے جیسے کوئی آدمی آپ کو ایسے کر کے دباتا ہے تو آپ بھی اپنے پتنگ کو تھوڑا سا نیچے کریے کہ اس کی دوری نہ ٹچ ہو اور وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو دوری ٹچ کرے رہے ہیں آپ کھیچوں کے کٹ جاؤگے ایدھر ایسے کھیچوں کے کٹ جاؤگے یدھر کھیچوں کے دوری ٹچ ہے ٹھیک ہے وہ ٹچ اسی وجہ سے کرتا ہے دبا کے کہ آپ جو کھیچوں کٹ جاؤ تو کوئی آدمی بھی جب ایسے کر کے چلے تو دو طریقہ ہوتا ہے اگر وہ آپ کو ایسے کر کے چل رہا ہے یوں یعنی کراس کراس ایسے کر کے چل رہا ہے پتنگ لڑانی آتی ہے تب تو آپ کر سکتے ہو اور اگر آپ کو پتنگ یعنی ابھی سیکھ رہے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ پتنگ کو بچا لیجے نیچے کر لیجے اس کو اور آنے دو اور وہ نیچے آتا ہے مالیے کہ آپ کو دکھاؤ نہیں پڑتے دیکھیں ہم بات کو کٹ کے اگر آپ کو اچھا سا دکھاؤ ہے ٹھیک ہے تو آپ پتنگ کو بچائیے اور اگر آپ کو دکھاؤ نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیجے ٹھیک ہے ہم نے پہلا نمبر پہ آپ کو بتایا ہے کہ پتنگ کو بچانا چاہیے کوئی ایسے دبائے تو پتنگ کو یعنی نیچے کر لو ٹھیک ہے آپ کو اگر دکھاؤ پڑ لیا ہے وہ بہت زیادہ نیچے نہیں جائے گا اگر وہ بہت زیادہ نیچے جائے گا آپ بھی جائیں گے دونوں کی پتنگ پٹ ہو جائے گی کسی نہ کسی کے چھت پر سے کوئی نہ کوئی توڑ لے گا پکڑ کے تو وہ کیا کرے گا وہ بچائے گا یعنی پھر جب آپ اور نیچے کریں گے تو وہ کیا کرے گا دبا کے ایسے کر کے بچائے گا تو جب وہ ایسے کر کے دبا کے ایسے اٹھاتا ہے نا تو یہاں پہ ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میری پتنگ جھول سے کٹ گی جب اٹھائے گا تو اس کا جھول نیچے آ جائے گا تو پھر آپ ابھی جب اٹھا رہے تو آپ نہیں جو ہے کچھ کریے آپ تھوڑی سی دور چھوڑ دیجئے اندازہ آپ کو ہو جائے کہ اس کی دوری اٹھ گئی ہے میری دوری سے تو پھر آپ اس کو اگر اس کا مڈھا دیکھے سیدھا ہے تو پھر آپ اس کو ایسے کھیچئے اور کھیج ڈالیے پورا ایسے مڈھے سیدھے پہ آپ کا پتنگ جیسے یہ ہے تو آپ اس کو چھوڑیے بہت زوروں کا کھیجے بس ایک چیز سے بچئے کہ جب آپ ایسے کھیج رہے ہوں تو وہ ایسے مڈھا کر کے آپ کو رک نہ دینے پہ اگر اس کا مڈھا ایسے سیدھا ہے تو آپ ایسے کھاڑا کے راست پورا پورا کھیج لیجئے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک ایک ہو گئی پیج اب سیکنڈ پیج کیا آپ کے پاس جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے آپ نیچے زورائیں دوری دی دکھائیں مطلب جو ہے پتنگ اگر نیچے کرتے ہیں تو آپ کی پتنگ پٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کیا کروگے وہاں پہ جیسے ہی وہاں ایسے کر کے چلتا ہے نا تو آپ بھی فٹاک سے ایسے کر کے اٹھائیے ایسے نہیں اٹھائیے سیدھا اٹھا کے ایسے کر کے تھپکہ دینے لگیے کھیچیے نہیں پورا 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 کھیچنا نہیں ہے ٹھیک ہے جب کوئی ایسے چلتا ہے تو پورا نہیں کھیچا جاتا ہے اسے کھیچ کے روک دیا جاتا ہے روک کے ہلکہ ہلکہ تھپکہ دینے چالوں کر اگر وہ مارتا ہی جائے گا تو وہ خود ہی کٹ جائے گا ٹھیک ہے ہمارے خیال تو ہمارے بھائی کی سمجھ میں آگے ہوگا یعنی وہ اگر سیدھا چلے گا نمبر سیکنٹ ہے یہ دوسرا نمبر پہ تو آپ اٹھا کے ایسے اندر کا جب اندر کا آپ اٹھائیں گے تو ایسے مار کے نہیں جائے گا وہ وہ سیدھا ہی روک دے گا روکے گا تو آپ یہاں پہ تھپکہ دینے لگے وہ بھی تھپکہ دے گا پہ اس کے بعد دیرے دیرے تھپکہ دیتے دیتے آپ کیا کریے کہ جدھر کی بھی چکر کھا جائے پیچ پس جاتی ہے جدھر کی بھی چکر کھا جائے وہ دھر کی چکر دیتے ہوئے آپ دھیل دیتے جائے چکر دیتے جائے وہ بھی دیتا جائے گا لیکن آپ کی پتنگ مضبوط رہ گی جو کہ آپ جب اٹھا لیں گے ایسے تو آپ کی ہوا پہ رہ گی تو آپ چکر جب دینے لگیں گے تو وہ کٹ جائے گا نیچے تھوڑی دیر کے بعد فورا نہیں کٹے گا ٹھیک ہے اور اگر جیسے آپ نے اٹھایا اور وہ پھر بھی دباتا چلا جا رہا تو وہ خود ہی کٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ سیکر نمبر پہ تھی تو یہ دو پیچ ہم نے آپ کو بتائی تو دو پیچ آپ کر کے ابھائی گیان بھائی آپ جو ہے ٹرائی کیجئے گا امید ہے ضرور کٹ لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے خیال سے اگر آپ بھائی کی سمجھ میں آگئی ہو تو آپ پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے تو دیکھتے رہی ہے سیکھتے رہی ہے زیش ٹائل تو شکریہ دھنیواز جائے ہیں